بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم احمد اللہ آپ دیکھ رہے ہیں روحانی بکیوٹیوب چینل میں ہوں مفتی بلال احمد قادری دو دن عشاء کی نماز کے بعد یہ عمل لازمی کریں ایک کروڑ بھی مانگو گے تو تیسرے دن مل جائیں گے فقیر بھی کریں تو بادشاہ بنجھے آج کی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ خاص عمل آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں جو کہ آپ نے صرف اور صرف عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے اور صرف دو دن عمل کرنا ہے تیسرے دن انشاءاللہ اللہ عزیز آپ کے ہاتھوں میں کروڑوں کی اگر ضرورت ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما دیں گے بہت ہی آسان عمل ہے بہت ہی خاص عمل ہے ان لوگوں کے لئے جو رز روزی کے والے سے پرشان ہیں دولت کے والے سے پرشان ہیں یا وہ لوگ جن کو ارجنٹلی فوری طور کے اوپر پیسوں کی ضرورت ہے وہ تو اس عمل کو لازمی کریں بجائے اس کے کے ساری رات پرشان رہنے کے سوچنے کے پوری پوری راہ ٹینچن میں گزارنے کے اس سے بہتر رکھے یہ آپ عمل کر لیں انشاءاللہ اللہ عزیز دو دن ہی لگیں گے تیسے دن آپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی کونسا وظیفہ ہے کیسے کرنا ہے ویڈیو کا نشائے کروں ویڈیو کو اکمل دیکھئے چینل کے اوپر نہیں ہے چینل کو سبسکرائب کر کے بل ایکن کے بٹن کو دباہ لیں تاکہ آنے والی تمام نیٹر سیڈیوز آپ کو براک مل سکیں یہ عمل اگر فقید بھی کرے گا تو دولت کا بادشاہ بن جائے گا دو دن عمل کریں صرف اور صرف تیسرے دن جو مانگا ہوگا انشاءاللہ اللہ عزیز وہ ذات آپ کو عطا کر دے گی ایک روڑ تو کچھ بھی نہیں ہے ساری دنیا کی دولت بھی مانگیں گے وہ ذات عطا کرے گی آپ کے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے اس ذات کے دینے میں نہیں بس یہ پال لیں کیونکہ وہ ذات ایسی ہے کہ اگر ایک انسان کو پوری دنیا کا سب کچھ اس کو دے دے تو اس کے خزانے میں اتنی سے بھی کمی نہیں آ جاتا سکتی کہ جتنا اگر کوئی انسان سمندر کے اندر سوئی ڈبوئے اور اس کو نکالے اس کے نکے پہ جو پانی لگتا ہے اتنی بھی اس ذات کے خزانے میں کمی نہیں آ سکتی تو وہ ذات آپ کو کروڑوں کیا اس کے لیے سب کچھ انشاءاللہ آپ کو عطا ہوگا بس کرنا یہ ہے کہ اس کو خلوص دل کے ساتھ اور اس پر یقین کرتے ہو یہ وظیفہ ضرور کریں رات سوتے وقت کا وظیفہ اس وظیفے کو عشاء کی نماز کے ساتھ متصف یا سوتے وقت کریں یعنی جب آپ عشاء پڑھیں عشاء کے فوری بعد آپ اس کو پڑھیں لیکن پھر آپ نے کرنا یہ ہے کہ عشاء کے فوری بعد جلدی آپ سو جائیں لیکن اگر آپ دیر سے سوتے ہیں یا دیر سے آپ کی روٹین ہے تو پھر یہ آپ سوتے وقت کی سامل کو کریں لیکن اگر عشاء کے فوری بات کر کے سو جائیں گے تو اس کا آپ کو زیادہ بینیفٹ ملے گا کون ساملہ آپ کے سکرین کے اوپر آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم رب انی لما انزلتا الی امین خیر فقیر اب دیکھنے صرف ایک لائن ہے صرف چھوٹی سی ایک لائن ہے اول آخر آپ نے سات مرتبہ دروشی پڑھنا ہے یعنی پہلے سات مرتبہ دروشی پڑھیں گے پھر آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے رب انی لما انزلتا الی امین خیر فقیر اس کے بعد پھر سات مرتبہ دروشی پڑھیں گے دعا کریں چیرے پہ آت ملیں اور سوچیں دو دن لگتار کریں انشاءاللہ اللہ تیسے دن اللہ تعالیٰ آپ کے لئے کوئی نہ کوئی سبب ضرور پیدا فرما دے گا یہ تھی آج کی ویڈیو میں کرتے ہیں ویڈیو پسند آئیے ہوگی اس کو لائک کیجئے فیملی فرنڈ کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے ملتے ہیں چلے نیکس ویڈیو کے اندر تب تک اللہ حافظ